بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دن کام کے لئے بنائے اور رات آرام کے لئے بنائی جناب اعلیٰ جو احباب اس شعبے کے بارے میں ذمہ دار ہیں وہ بہت بڑی بڑی تنخواہ بہت بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری بلازمین کے تنخواہ لاکھوں لاکھ روپے ہیں اور بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو وہ کر لو انہوں نے زمینی حقائق سے آنکھیں چرائی ہوئی ہیں اور انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں یہ باتیں کرنا ان کو زبان ہلانا تو بڑا آسان ہے لیکن اس ملک کے حالات ویسے ہی بہت برے ہیں اور برسوں سے برے ہیں اور کرونا نے تو امریکہ امریکہ جیسے ملک کا بھی بڑا گرک کر دیا ہے ہم تو بہت چھوٹے ملکیں تو جناب اعلیٰ یہ جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے ہمارے بڑوں نے جن کی لاکھوں کی تنخواہ ہیں جن کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں جن کا بچہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے ان کو پتا نہیں غربت کا کیا عالم ہے یہ بتائیے کہ ہر روز یہ تو چیخ رہے ہیں اخبار بھی چیخ رہی ہے میڈیا بھی چیخ رہا ہے کہ اتنے لوگ انتقال کر گئے اگر بائیس کروڑ عوام میں بارہ انتقال کر گئے یا بیس انتقال کر گئے تو بائیس کروڑ میں آپ پرسنٹیج نکالیں اور سوا تین لاکھ آدمی فارغوں وہ نہیں بتا رہے وہ کیوں نہیں بتا رہے ہمارے ملک میں شرعہ مواد اس کی نہیں ہوئے اللہ کرے گا تو ہوگی بھی نہیں یہ دیکھیں کہ آپ اور بیماری میں لوگ کتنے انتقال کر رہے ہیں نہ جانے کیوں ایسے اب اس ملکس کا دشمنی کی جاری ہے میں ان کو دشمن کہوں گا کہ جو ہمارے بارے میں اس طرح چل رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرے چوریا کر رہے ہیں بڑھ گئے کو ظاہر ہے آپ کھانا تو کھانا ہے ہم الحمدللہ آپ یہ کر رہے ہیں کبھی زندگی بھی نہیں کیا چوبیس گھنٹے ہم نے اپنے دسترہ کھول دی چوبیس گھنٹے کھول دی چوبیس گھنٹے کیونکہ اب کریں کیا ان عرباب اقتدار کو عقل ہی نہیں ہیں یہ باتیں کرتے ہیں ہم سے مناظرہ کر لیں نا ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں یہ لوگ میں مناظرہ کر رکھ پیٹھا ہوں عمران خان اکیر آدمی ہے جو کرونا میں اس طرح کی پابندیوں کا حام ہی نہیں ہے لیکن وہ بیچارہ کرے کیا اس کی کابینہ کے لوگ اس بیروکریٹس یہ کوئی چاہتے ہی نہیں ہے اور ہمارے عسکری داروں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہے زمینی حقائق سے آنکھیں چھوڑا کر باتیں کرنا ملک کو تباہ کرنے کے برابر ہے ہم سے کوئی مناظرہ کرے کہ کیا تم نے آج تک کرونا میں ہوں کرونا میں ہمارا کیا بگاڑا ہے اور تم نے لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن کی تصویح اسی پڑھ لیے بچوں کی تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ارے جنس سکول میں پانچ سو بچے تھے آج سو جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہ چار سو افراد اب ان کی مہانہ فیصی جو تھی ماضی کی نہیں دیا پا رہے ہیں ماں باپ کا حال کیا ہے آپ پوچھیں آج پاکستان کے ویلفیر اداروں کو تو بلاؤں جو ویلفیر کا ان سے آپ کو ان سے میڈنگ کرتے ہیں نہیں ہو آپ لوگ جن کے تنخواہیں لاکھوں روپے کیے ہیں جن کے بچے چھونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں جن کے بچے امریکہ پڑھتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہو میرا بھائی خدا آقا خوف کرو عمران خان صاحب بھی کہوں گا وزیر آدم صاحب بھی کہوں گا چیف جسٹس سے بھی کہوں گا چیف آرمیسٹ کہوں گا کہ زمینی حقائق دیکھو پاکستان اس کے لائق نہیں ہے یہاں لوگ ڈاؤن نہیں چلے گا جہاں تک بہاملہ ہے احتیاط کا وہ لاکھ مدہ کروائیں وہ لاکھ مدہ کروائیں ہم اس کے لئے کھڑیں لیکن ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا شادیہ بند کر دو شاپنگ پلازہ بند کر دو دکارے بند کر دو ہوتل بند کر دو سب کو زہری گولیاں بار دو بھائی تاکہ خدا مر جائے ملک یہ کیا طریقہ تم نے مچا آیا ہوا ہے صاحب جو واقعی آپ کی بات میں بلکل سچائی ہے ہم زمینی حقائقوں دیکھ رہے ہیں ہم زمینی حقائق پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے ان لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے جو تڑپ رہے ہیں ہم نے کبھی چوبیس گھنٹے لنگر خانے نہیں کھولی تھا چوبیس گھنٹے لنگر خانے کھول دی ہم نے کیا کریں لوگ بچے بھوک سے ملک رہے ہیں قسم خدا کی آج فجر کی نماز کے بعد ایک عورت مجھے ملی ہے اس نے کہا میرے بچے رات گھر کو بھوکھیں آج فجر کی میں قسم خدا کے خانے کی کہتا ہوں اللہ حکر جھوٹ بولے یہ سچ میں ہوتا ہے اللہ جانتا ہے مجھے کہہ لے کہ ساری رات میرے بچے بھوکھے رہے ہیں اللہ حکر یہ ہم سے ہمارے سارے لوگ وابستہ ہوتا ہے آج صبح مجھے فجر کے بعد ملیجی بنواز مزید کے بعد مجھے پکڑ دیئے مجھے